اینی ترمیم منسوک ہوتے ہی شہباز شریف امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں کیا آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہوں گے؟ ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھبیسویں اینی ترمیم کے لیے اتوار کو رات گئے تک جاری رہنے والے قومی اسمبلی کے جلاس اور گزشتہ روز تین بار وقت کی تبدیلی کے باوجود نہ ہونے والے سینٹ کے جلاس کو غیر موئنہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ چند روز میں دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہے لہٰذا اس معاملے کو وزیراعظم کی امریکہ سے واپسی تک کے لیے موخر کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی واپسی پر آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے گزشتہ روز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت میں اضافے اور نئی آئینی عدالت کے قیام سمیت دیگر آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے گزشتہ روز سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کیے گئے تھے اجلاس میں مولانا فضل و رحمان اور آپوزیشن جماعتوں کے اعتراضات اور تجاویز کی وجہ سے آئینی ترمیم قبل قومی اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا سینٹ کے اجلاس کے لیے گزشتہ روز تین بار وقت تبدیل کیا گیا تاہم اجلاس منقد نہ ہو سکا اور اسے اگلے دن تک کے لیے ملتوی کیا جا چکا ہے آئینی کمیٹی نے بھی گزشتہ روز چار بار بیٹھے کی مگر کسی حتمی نتیجے پر نہ پہن سکے اور سپیکر نے رات گئے اجلاس کو بروز پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے اب اس مولی پر دوستو آسمہ شیرازی جو ہیں انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنرل فیض ہوتے تو نمبر پورے کر دیتے یعنی کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی لیکن اگر جنرل فیض ہوتے تو نمبر پورے ہوتے جس پر مصطفیٰ نواز کھو کرنے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ مجھے کئی دوست ایم این ایس نے کہا کہ ہمیں فوج نے تین ہفتے پہلے سے اسلام آباد میں محدود کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے تو یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اب بہت جل جو ہے وہ شباز شریف امریکہ روانہ ہو رہے ہیں امریکہ میں وہ یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کے جلاس میں بھی شرکت کریں گے جبکہ ممکن ہے کہ اپنے جو آقاں ہیں ان سے بھی ملاقات کریں اور معاملات کو جو ہے وہ تیہ کیا جائے کہ ہم یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکرے آپ ہماری مدد کریں وغیرہ وغیرہ تو ظاہر ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ جب ملوث ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ اس آئینی ترمیم میں بھی ملوث ہوگا اور امریکہ سے مدد مانگی جائے گی تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف جو ہیں وہ امریکہ روانہ ہو رہے ہیں جبکہ پوسیبیلٹیز یہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر بھی ان کے ساتھ امریکہ جائیں گے اور جیسے وہ چائنہ میں شباز شریف کے ساتھ گئے تھے اسی طرح امریکہ میں بھی شباز شریف کے ساتھ آرمی چیف جائیں گے